مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ابھی یہاں فلیڈ ہیں ابھی یعنی جو یہ بلوکس بن رہے ہیں اور آگے کیا شیپ لیں گے آپ کہہ رہے ہیں سر جنگ شروع ہو چکی ہے لیکن ایک ہارٹ وار بھی ہے یوکرین میں دو ہارٹ وارز ہیں ٹھیک ہے نا دو ہارٹ وارز ہاں میڈلیسٹ غزہ نہیں غزہ کو تو میں ایک جہریت لیتا ہوں ہاں نہیں وہ تو خیر وار ایسا نہ کہیں وہ تو قتل عام ہے قتل عام ہو رہا لیکن وار یہاں پہ ہے ایک جو نیا فرنٹ امرج ہوا ہے جو پہلے شاید نہیں تھا ایک نیا فرنٹ یہ ایک نیا آپ سمجھ لیں کہ ایک نئی فورس امرج ہو کیا ہے یہ وہ ریٹ سی میں ہے جو سے پہلے شاید دنیا کو اندازہ نہیں تھا کہ ریٹ سی اور یہ جو شپنگ لینز ہیں ان کے کیا امپورٹنس ہے اور یہاں دو جہاز ڈوب چکے ہیں اب تک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہاں تو چلیں سر جنگ جاری ہے بلوکس بن رہے ہیں میٹنگ جاری ہیں کہ وہاں کہتے تھے نون سٹیٹ ایکٹرز کا حماس حضب اللہ حوسیز وہ فیصلہ کر رہے ہیں جیو پولٹکس او دھا میڈلیسٹ کا اللہ کی شان دیکھیں نوٹ امریکہ افغانستان میں بھی ایسے ہوا افغانستان میں بھی ایسے ہوا لیکن میڈلیسٹ میں وہ کیسے تھے امریکہ کا وہ دب دبا ہے وہ آئیزنار جو آگیا ہے ائرکرفٹ کیریئر وہ یو ایس ایس فورڈ آگیا ہے ائرکرفٹ کیریئر ہزاروں امریکن سیلرز ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ہونے جا رہے وہاں وہاں پر نہیں مطلبہ حضب اللہ کے ساتھ اور اسرائیل کا امریکہ کا زوال شروع ہوا دوزہ تین کو عراق کے حملے پر تو فان الاقصہ سے اسرائیل کا زوال شروع ہو گیا اسرائیل نہیں اسرائیل کی جو حکومت ہے اور اسرائیل کی جو کمزوری ہے وہ سامنے آ رہی ہے جو سارا بنا ہوا تھا اس کا بھرم وہ حماس کے مجاہدین نے جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کمال کام کہا سات اکتوبر تاریخی دن ہے اس کے لئے میں ایک اسطلاح سمال کرتا ہوں کہ فائف جی اور سکس جی ٹیکنالوجی کو ٹو جی نے شخص دے دی تو بات یہ ہے کہ نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوئی تھی چھے اکتوبر انیس سو تیہتر کو اکتوبر وار جو کروسنگ آف دہ کنال صداد نے کیا تھا اور وہ جو بارلیو لائن سٹوم کی تھی انہوں نے ایراب ازرائیلی وار جس میں پاکستانی پائلٹس لڑے بھی تھے سیریا کے ساتھ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں تیل کو استعمال کیا تھا شاہ فیصل شہید نے سیاسی اتھیار سیونٹی 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 وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا عالمی سیاست میں اس کے بعد وہ چھے اکتوبر تیہتر تھا سات اکتوبر دوزار تئیس بھی اسی قسم کا ایک تاریخی تعلق ہے لیکن اتنا خون نہیں بہا تھا کبھی اتنا خون اتنا ظلم نہیں ہوا میرا خیال ہے کہ یہ جو قتل عام ہو رہا ہے شاید یہ یہ تو بڑی بڑی جنگوں میں بھی ہولوکاست کے بعد ایسا ہوا ہے بڑی جنگوں میں بھی دوسری طرح سے فوجیں لڑتی رہی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ قتل عام ایک بندہ اس کا نام ہے یائیہ سنوار اور محمد عبودیف وہ ابھی غاروں کے اندر ہے اس نے کیا کہا ہے انہیں کہا we are ready to face another کربلا کیا ہو جائے گا ایسے سیس فائر ہی ہم کریں نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں وہ ابھی تک ان کی حمد ابھی تک راکٹس فائر ہوئے ہیں پچھلے ہفتے پانچ اسرائیلی شولجر رکٹھیں مار گئے ہیں وہ نہیں میں آپ یہ پوچھ رہا ہوں باقی لوگ تھے ہم کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں ادھر تو یہ لوگ باتیں کر رہا تھے ہمارے کتنا ڈیفیٹس مائنڈ سیٹ ہے آپ دیکھیں کچھ مسلمان حکومتوں کا اور کچھ مسلمان لیڈرز کا ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ جی اسرائیل کو تسلیم کریں یہ حقیقت ہے بڑا مضبوط ملک ہے کیا مضبوطی اس کی ہوگی تیا پانچہ کر دیا ہماس نے ان کا موڈی کو کہتے تھے موڈی سے بات کریں موڈی یہ ہے موڈی کا تیا پانچہ انڈیا نے عوام نے کر دیا یہ ہم بھول جاتے ہیں نکلیں باہر اسی وجہ سے ہم کرٹنٹر کا میچ آ رہے ہیں قائدہ اظم میں ڈیفیٹس مائنڈ نہیں تھا ظلفکار علی بھٹو میں ڈیفیٹس مائنڈ نہیں تھا یہ تو خوف ہوتا ہے ذہن میں آتا ہے نا اوہ جی بس امریکہ سوپر پاور اسرائیل انڈیا یہ رک جاؤ اچھا مونی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا بائیڈن پریزیڈن بائیڈن یہ جو پیس ایگریمنٹ ہے اس کو کروا پائیں ایک جو انہوں نے پروپوس کیا تھا نانسنس بائیڈن سے منافق کا آدمی تو ہے ہی کوئی نہیں دوغلا آدمی ہے اس نے پورا اس قتل عام میں وہ شامل ہے وہ مجرم ہے he's a war criminal اور وہ انشاءاللہ الیکشن ہارے گا ان کے اندر بھی کوئی میرے خواہ سے پروبلمز آپ دیکھیں نا کل کیا ہوا ہے انڈریو ملر دیپٹی سیکرٹ اسسسٹنٹ سیکرٹری آف سٹیٹ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو انچارج تھا پیلسٹین افیس اس نے استیفہ دے دیا ہے جو لیڈنگ ایکسپرٹ ہے ان پروٹیسٹ کہ یہ کیا پولسی دیا ہے میں دا دیتا ہوں ایسے لوگوں کو ضمیر کے لوگ ہیں جو امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں تو پھر آپ اگر بائیڈن کے اگینسٹ ہیں تو پھر آپ پرو ٹرمپ ہیں نہیں نہیں میں بائیڈن کے اگینسٹ نہیں ہوں میں قاتل کے خلاف ہوں میں منافق کے خلاف ہوں تمہیں نہیں اپشن ایدھر آپ کو بائیڈن ایدھر آپ کو بائیڈن آپ کو بائیڈن نہیں ٹرمپ کو میں سمجھ دا ہوں کہ وہ ایک سٹیٹ پر ٹرمپ اچھا ہاں ہاں ایک سٹیٹ پر ٹرمپ ہے ایک سٹیٹ پر ٹرمپ ہے یکرین کی جنگ ختم کرے گا وہ مسلمانوں کے خلاف نئی جنگ نہیں کرے گا اس نے پر پہلٹی دفعہ بھی بات کی تھی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ سالسی کے لیے تیار ہے اچھا ٹرمپ will be much better than Biden اگر میں امریکن ہو تو میں آئل ووٹ فور ٹرمپ آپ کیا لگ رہے ابھی تک ٹرمپ جیج رہا ہے اچھا ٹرمپ اگر کوئی کوئی اور دیپ سٹیٹ اور کوئی ان کا کرنا کر دے اور کوئی کوئی کوشش کرے اس کو روکنے کی یہ جی جائے گا یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جان ایف کینڈی کے بعد جو امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے اچھا بی وری کلیر کینڈی کا تو ہشہ آپ کو پتا ہے کیا ہوا تھا پھر نہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا ٹرمپ is much better اور یہ آہ than Biden بائیڈن تو بالکل وہ کرتے ہیں منافقت کی ساری اچھا تو آپ کہتے ہیں ٹرمپ ابھی تک آپ کو لگ رہے ہیں جی ٹرمپ الیکشن جیت رہا ہے رشی سنک رشی سنک فارغ ہو گیا ہے گوگرس آدمی third rate آدمی اس کا level ہی نہیں تھا پرائم نیسٹر کا وہ تو فارغ ہے اس کی اتنی بڑی شکست ہونی ہے جو برطانیہ کی تاریخ میں conservative party کی نہیں ہوگی he'll go back home اس کا green card بھی ہے امریکہ چلا جائے گا most probably he'll go back home to America اچھا what about macro macro بھی فارغ ہو گیا ہے یا آپ سب کے فارغ کر دی گا مشاہد صاحب آپ نے سب کو سب کو ایک ساتھیں فارغ کر دی وہ election میں یہ جو election ہوئے ہیں ابھی یورپین پارلیمنٹ کے ڈاکٹ صاحب results دیکھ لیں آپ نے وہ تو اڑا کر رکھ دیا جرمن چانسلر پر بڑا پریشن وہ بھی وہ بھی سارے under pressure سوائے prime minister of Italy جورجیا ملیران وہ اپنی وہ اپنی brothers of Italy ان کی وہ جیتی ہے اور لیکن یہ تو سارے فارغ ہیں جی تو بہت بڑا ایک آرہے بھیک بائیڈن سونک میکرون یہ تو تاریخ کا حصہ بن گی نتن یاہو کو بھی اٹھتا ہے نتن یاہو تو بالکل ہی ہو اچھا نتن یاہو he's a dead man walking نہیں تو پوسٹ موڈی تو ابھی بڑی مشکل سے بچا ہے وہ تو موڈی جی جو ہاں ہیں نہیں وہ تو آپ مبارک بہ دیرے ان کو election جیتے ہیں وہ تو election ہا رہا ہے مجھے آوے باہ بتائیں he has lost the election نہیں تو یہ انڈیا جو ہے انڈیا ایک ملک ہے نا موڈی تو ایک پس ہے میں راہل گانڈی کو مبارک بہ دیتا ہوں راہل گانڈی نے جو کوالیشن منائی چھبیس مموڈی سے اور جو یاترہ کی اس نے دیکھیں نا یہ راہل گانڈی نے سبق سیکھا جو ہمارے سیاستدان نہیں سیکھتے وہ فیل ہوا پچھنے election میں اس نے کہا کہ میں کانگرس سے استیفہ دیتا ہوں ایس پریزیڈنٹ کسی اور کو بنا دیا راجعظر فلکس آپ کہلے ہیں یا کوئی اور سینئر ایلڈر سٹیٹس میں وہ ٹیک آور کر لے اور میں پیچھے ہٹتا ہوں اور وہ خرگے جو ہے بڑا ایٹی فائی بیئر اوڈ اس کو منا دیا اور خود اس نے یاترہ کی کہتا ہے I want to listen and learn میں سیکھنا چاہتا ہوں اور سننا چاہتا ہوں انڈین عوام سے لوگوں نے اس کو ایک سیکنڈ چانس دیا کچھ لوگ اس کے ساتھ جو یاترہ میں گئے تھے میرے دوست بھی ہیں انہوں نے بتایا کہتا ہے وہ رہا گاؤں کے اندر ہے پیدل وک کی اس نے thousand of کلومیٹرز وہ جینز اور جوگرز پینے ہوئے اور کچھ اور تھوڑی سے محنت کرتا ہے غلطی ملتی ہیں کچھ اور وہ ہے کہ مثلا یہ جو یو پی میں ہو گیا وہ مایواتی نے پورا ساتھ نہیں دیا اچھا نہیں تو ذرا ایک وقفے کے بعد مشاہد بنگیت صاحب ایک وقفے کے بعد یہ تو آپ نے جو چیس بورٹ ہے پورا چیس بورٹ کو الٹ دی آپ ایک وقفے کے بعد نیا چیس بورٹ پر ہمیں سمجھائیں نیا نقشہ ایک وقفہ لیتے خواتین و ذراعت اور پھر مشاہد بنگیت صاحب کے ساتھ دو جاری رہے گی